اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسکر چودری آج ایک نئی سیگمنٹ کا ہم ابتدا کر رہے ہیں موسم آپ چونکہ شجرکاری کا شروع ہو چکا ہے اور اس دفعہ کے جو اعداد و شمار پورے ملک میں آئے بلخصوص کہ ہم نے سبزیاں ٹوماٹر مٹر بند گو بھی آلو اور پیاز کی مد میں پانچ سالوں میں تیرہ عرب ڈالر ہم نے صرف انڈیا گو دیئے ناظرین کیوں نہ ہم اپنے گھر میں سبزیاں اگائیں کیوں نہ ہم پودے اگائیں اور اپنے ملک کو سرسبز بنائیں شاداب بنائیں سبزیاں اپنے گھر میں اگائیں اور اس سے ہمارا کم اس کم وہ ذرہ مبادرہ بھی بچ سکتا ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہے شاکر جنجوہ صاحب جو کہ تحصیل لورہ میں کسی طرف کے محتاج نہیں ہے اگر ذرات کی بات کی جائے اگر عدویات کی بات کی جائے اور مشاورت کی بات کی جائے تو جب بھی انہیں کال کریں یہ ہر ایک کے لئے آذر ہوتے ہیں اور غالبا انہوں نے کوئی ذمہ دار دوست ویلفر ٹرسٹ بھی بنایا ہوا تھا ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ موسم ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اسلام علیکم شاکر صاحب بیلکم شاکر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یہ بتائیے بڑا اس وقت مسائل ہیں ہمیں اپنے سبزیاں اگانے میں فصل تو ہم بیسے بھی نہیں اگاتے ہیں چونکہ ہمارے پاس پیسے باہر سے بہت آ جاتے ہیں ہم اپنے لوگ خاص کر کے تحصیل لوگ رکھے باہر بہت بیجے ہوئے ہیں اور ڈالر ریال سب کچھ آ جاتا ہے ہم تو بالکلی عملا جو ہے نا وہ سوست ہو چکے ہیں کیا کرنا چاہیے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ذراعت پیشہ بھی ہے اور عبادت بھی ہے اور ہم ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ ہم بیسیکلی ذراعت سے وابستہ لوگ تھے اور ہمارے اباوجداد کا بھی ذراعت کے اوپر ہی جو ہے یہاں پہ ہمارا گزر اکات ہوتا تھا اور ذراعت کی ترقی کے لیے ہمارے ملک میں جو اس وقت جو اقتامات ہو رہے ہیں وہ بالکل نہ کافی ہیں ذراعت کی حوالے سے تحصیل لورا کے اندر میں بات کرنا چاہوں گا یہاں ہمارے پاس پوٹینشل بھی بہت زیادہ ہے یہاں پہ ہمارے پاس زری اگر یہاں پہ رکبے بھی ہیں اور یہاں پہ زری استلاحات کو اگر نافذ کیا جائے اور اگر یہاں پہ ذراعت کی ترقی کے لیے کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں یہاں پہ لوگوں کا انٹریسٹ جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے لوگوں کو اگر یہاں پہ ایسے مواقع مجیسر کیے جائیں جیسے بنک سے کرزاجات ویہ رہا ہے یہاں پہ فیڈ بیک میکمہ ذراعت والوں کی طرف سے فیڈ بیک جو کہ پہلے کافی اچھے معاول میں ہوتا رہا ہے مگر کافی عرصے سے یہاں پہ تھوڑا سا کچھ اس کا فقدان ہے تو اس سلسلے میں بھی یہاں پہ اگر تھوڑا سا ہمیں فیڈ بیک بھی مل جائے اور اگر ہمیں یہاں پہ کچھ جو ہے وہ انجیوز ویرہ بھی اگر آگے ہیں تو ہمیں اگر یہاں پہ کچھ ہمیں سپورٹ کیا جائے تو یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں اگر ہم اپنی مدد آپ کے تحت خود اہمت ہم خود اگر ڈالیں ابھی آپ یہ بتائیے ابھی سیزن شروع ہونے والا ہے تو کیا چیز ہم اگا سکتے ابھی سبزیوں میں ہم کیا چیز اپنے صرف ایک گملے میں کیا اگا سکتے دیکھیں ہمارے پاس اس وقت جو ہے نا ابھی یہ نیا موسم بہار کا آرہا ہے تو اس میں اگر ہم یہاں پہ کم از کم اپنے گریلو سطح پر جو ہماری جو نا جو سبزیات ہیں ان کو اگر ہم اگھانا چاہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جیسے لیسن جو ہے نا یہاں پہ آپ بلیف کریں گے کہ ٹو تھاؤزن سیونٹین میں میرا جو ہے وہ تقریباً چون من کے لگ بگ جو ہے میرا لیسن ہوا ہے ٹھیک ہے؟ تھوم اور یہاں پہ ہم نے اس کو جو نا چونکہ مارکیٹ آگے ہمارے پاس اتنی کھلی مارکیٹ نہیں ہے تو یہاں پہ ہمیں اتنی جو ہے نا یہاں پہ لوگوں کو اس کی آویرنس بھی نہیں ہے مارکیٹ تک رسائی بھی نہیں ہے اور اگر ہم اس سلسلے میں اگر کوئی جیسے ہم نے ایک زمیندار ویل فیر ٹریسٹ بنایا تھا اس پہ بہت سے لوگوں کو ہم نے چونکہ یہاں پہ تھوڑا سا معاملات جو ہے لوگ جو ہے ان کو جب تک اس چیز میں انٹریسٹ جو ہے وہ اس حوالے سے چونکہ یہاں پہ لوگوں کو زیادہ انٹریسٹ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ لوگ مطلب دبائی چلے گے سعودی عرب چلے گے وہاں سے درم دینار ڈالر کما کے لے تو یہاں پہ یہ ہے کہ تھوڑی سے محنت ہے اگر محنت کو اگر صحیح انداز سے ابھی ہم محنت نہیں کر سکتے اگر تھوڑی سے محنت کر دیجئے تھوڑی سے محنت اس وقت یہاں پہ یہاں پہ تو بات نہیں ہو سکتی اگر مطلب ایسے یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی کچن کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہاں پہ لیسن پیاز ادرک اور حلدی حلدی کا بہت اچھا ہمارے پاس انوائرمنٹ ہے ابھی ککڑیاں اس کے بعد میرچ بینگن اور یہ ساری چیزیں یہاں گئی جا سکتی ہے اور بلکل اس سلسلے میں رات کو اگر مجھے بھی کسی بھی وقت اگر کوئی کال کرتے ہیں تو اس سلسلے میں میں آر طرح کی مشاورت کے لیے تھا جو ہمارا موسم کیسا ہے یہاں پر اور ہماری مٹی کیسی ہے یہاں کی موسم تو ہمارے پاس جو موسم ہے چونکہ ایک تو یہ ہے کہ دسمبر جنوری چونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا ڈیڈ ہو جاتا ہے تو اس سلسلے میں جو ہمارے پاس جو پنیریاں وغیرہ جو اس سے آگے کہ جو موسم آرہے اس میں پنیریاں وغیرہ ہمارے پاس جو تھوڑا سا ہمیں پرابلم ہوتا ہے تو پنیریاں ہمیں باہر سے ارینج کرنی پڑتی ہیں اپٹا باز منسیرہ سے پنڈی اسلامباد وغیرہ سے جونا تو اس سلسلے میں ہم ہر سال یہاں پہ پنیریاں لوگوں کو دے رہے ہیں تو اگر یہاں پہ اگر کوئی ایسا سسٹم ہو جائے جیسے جونا ٹرنل فارمنگ ہے گرین ہاؤسز وغیرہ جونا گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف کے پی کے اگر لوگوں کو اس سلسلے میں سپورٹ کرے تو نیکس پنیریاں بھائی یہ ہے کہ ہماری زمین بہت اچھی زمین ہے ہماری زمین میں بہت اچھا ذائقہ ہے مطلب یہاں پہ ترہ ترہ کی یقین کریں کہ خانپر کا مالٹہ مشہور ہے وگر آپ یہاں پہ کسی کے پاس ایک دو تین چار کا پودے لگے ہوئے ہیں حاجی جابر صاحب کے کار میں پودے لگے ہوئے ہیں تو آپ یقین کریں کہ وہ دو چار گفت کرتے ہیں دس بارہ پندرہ پیس ہر سال جو ہے نا تو اس میں جتنا ٹیسٹ ہے اتنا خانپر میں سوچ بھی آپ نہیں سکتے اتنی اچھی ہماری زمین میں آڑو بہت اچھا ہوتا ہے خوبانی بہت اچھی ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس جاپانی املوک جو ہے اس کی بہت اچھی پیداوار ہے یہاں پہ آلو بخارہ کی بہت اچھی پیداوار ہے اور لوکارٹ کی بہت اچھی پیداوار ہے اور یہ چند وہ پودے ہیں جن سے جو نا ہمارے پودے جو نا یہ دسمبر جنوری میں جو کورا پڑتا ہے تو مطلب کورے سے جو نا یہ مرتے بھی نہیں ہیں باقی یہاں پر سبزیوں میں بہت اچھی پیداوار ہے ککڑی کی بہت اچھی اگر آپ ایک ڈبا ہے یہ گملہ نہیں ہے کسی کو پیدا پانچ کلو کا وہ گی کا ڈبا اس میں رکھ لیا ہے اس ڈبے میں وہ کتنے وہ لگا دے تو وہ اس کے اندر ٹیماتر ہو سکتے ہیں دیکھیں اگر وہ گی کے ڈبے میں اگر جانا وہ اگر چار سے پانچ بیج لگا دے تو وہ ٹیماتر کے چار پانچ پودے جانا اس کو بہت اچھے جانا وہاں پر جانا تین سے چار مہینے اس کو اچھا پھال دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اسی طرح کے مرچ ہے بہنگن ہے یہ بہت اچھی پیداوار دے سکتے ہیں چونکہ ہمارے پاس تو زمینیں یہاں پر ساری زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں اگر ان زمینوں کو اگر ہم آباد کریں تو یہ زیادہ ہمارے لئے بہتر ہے کہ ہر بند کوئی ایسا مدب یہ تو شہروں کے لئے ہوتا ہے نہیں زمینوں کے ساتھ ہم نے بکریوں کو آباد کر لیا ہے زمین نہیں بکری کے دیکھیں بکری نہیں یہ بات نہیں ہے BTS جو ہے بکری ہیں اگر جو لوگ بکری رکھو تو بکری کو کنٹرول میں رکھیں آپ نے بکری کا ایسا سسٹم ہو جس میں بکری جو ہے نا آپ اس کو اپنے کنٹرول میں اس کو جو نا كيعiers رسی کے ذات آپ اس کو جو نا باونٹ رکھیں ایسا لوگ نہیں سنتے نہیں۔ لوگ یہ ہو گنا کہ کم اس اس کے لئے جن لوگوں نے بکریں رکھی ہوئی ہیں وہ اپنی بکریوں کو مطلب جوانا کنٹرول میں رکھے دوسرے کی زمینوں میں ایک تو یہ مطلب اللہ کی طرف سے بھی اس کے اوپر جوانا یہ میرے گاڑے پر دس دفعہ ڈیک ہو چکا ہے میں نے تین لیرز رکھی نہیں ہے اس میں حفاظ دی وہ تو ٹھیک ہے لوگوں کو اس چیز کا جوانا لوگوں کو اجتماعی سوچ کانون تو ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے اس میں یہ ہے کہ اگر اگر ہم اجتماعی طور پر اس چیز پر جوانا اگر کوئی سوچ رکھے اصل میں ہمارے اندر اجتماعیت کی کمی ہے اجتماعیت کی کمی کی وجہ سے یہاں پر لوگ جوانا اگر دوسرا یہ ہے کہ دوسرے کا نقصان کر کے ہم خوش ہوتے ہیں اگر ہم جوانا اپنا دیکھیں میرا کا نقصان ہو رہا ہے اگر میں اپنے نقصان کو سامنے رکھ کے جوانا کسی کا نقصان کسی کے نقصان کے لیے سوچتا ہوں کہ کسی کا نقصان ہوتا ہے اس کو بھی دکھ ہوتا ہے اگر میرا نقصان تو مجھے بھی دکھ ہو رہا ہے تو یقیناً اس میں جو انا کوئی مدب جانا کوئی اچھائی کے پہلو نظر آ سکتے ہیں اچھا یہاں پر آپ وہ بھی سہولیات دیں گے کہ اگر کوئی درخت لگاتا ہے اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے کوئی بیماری اور اس کو اس کے سپریے کے حوالے سے بھی آپ دیں گے کچھ الحمدللہ جی ہم تو پچھلے چالیس سالوں سے یہاں پر لوگوں کو اس طرح کی سرفس پروائیڈ کر رہے ہیں تو یہ اگر دیسی جسے کہتے ہیں آرگینک پوائنٹ آف یو سے تو اس سلسلے میں بھی ہم آپ کو جانا مشاورت دینے کو تیار ہیں اور دیر ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی سپریے کے حوالے سے یہاں پر ہماری تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ سپریے کم سے کم کیے جائیں کیونکہ اس سے جانا آپ کے جو افضان صحت کے جو اصول ہیں اس کے خلاف ہو جاتا ہے مگر یہ ہے کہ سپریے کم سے کم مگر یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ناشپاتی بہت اچھی ہو رہی ہے دنونہ جو ہمارا بہت اچھا ہو رہا ہے ہمارے پاس یہاں پہ بٹنگی بہت اچھی ہے بٹنگ جو ہے وہ بہت اچھی تو اب اگر زمیندار کچھ یہ ہے کہ اس پہ جو اجتماعی طور پر اگر ان پہ سپریے کروایا جائے تو ہم یہاں سے خاطر خواہ جانا اس میں سے ہم جو نا یہاں پہ ہم اس کا جو نا ذرہ مبادلہ کما سکتے ہیں وال نیوز یہ نئی کمپین لانچ کر رہے ہیں ایک پودا ایک سبزی کا بیچ اس پر آپ کیا میسے دیں گے بلکل جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں یہاں پہ ایک پودا ایک بیچ کے حوالے سے گورنمنٹ تو ویسے بھی الحمدللہ جو نا کے پی کے میں جو نا پچھلے سال بھی انہوں نے پودے جو نا میں فری یہاں پہ لوگوں کو دیئے تھے جو فرسٹ کے پلانٹ سے شاتود دیا تھا سفیدہ پپولر جو ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کیکر اور چیڑ گیا رہا دیئے تھے انہوں نے یہاں پہ اماد عباسی صاحب نے جو نا یہاں پہ لوگوں میں تقسیم کی ہیں اور اس سلسلے میں میری بھی ان کے ساتھ مشاورت رہی ہے ہم نے لوگوں کو بھی اس چیز کے حوالے سے کمپین جو چلی تھی اس میں ہم نے ہر بندے کو اس سلسلے میں جو نا وہاں تک جو ان کی ان تک رسائی دی ہے کہ اماد عباسی صاحب ہیں جو ہمارے پاس چونکہ ہمارا تو زراز کے ساتھ ایک ریلیشن ہے تعلق ہے تو اس سلسلے میں جو نا لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں جی ہمیں پودے چاہیے یا مطلب مفتولے پودے کہاں سے میرنے تو ہر بندے کو ہم نے پراپر گائیڈ کیا ہے کہ اس طرح سے اور پراپر تاریخ جو نا آماد عباسی صاحب کے ساتھ جو نا میں کونٹیکٹ میرا تو ان سے بھی میں نے جو نا بہت زیادہ جو نا ان کو جو بھی جو انہوں نے مجھے ایک پودا ایک بیچ کم از کم ہر شخص پر فرض ہے ایک پودا ایک پودا تو ایک ہونا چاہیے بیچ تو کم از کم جو نا ہر چیز کا ایک بیچو نا ککڑی کدو کوتوری کریلا ہر چیز کا ہر چیز کا ہر چیز ہر نا ہمیں اتنی محنت نہیں کر سکتے وہ پہلے میں کہہ چکے ہو نا دینار ریال نے وہ سارا کچھ ہمارا کیا ہوا ہے ضروریات زندگی کی جو سبزیاں ہیں ایک گملہ میں اگر ہم لگا دیں یہ تو بسم اللہ ہم کر سکتے ہیں بلکل ایسا ہو سکتے ہیں بلکل زبردست قسم ایک ایک پودے کے بارے میں بات کریں گے ایک ایک سبزی کے اوپر بات کریں گے اور ابھی جو حالیہ شجرکاری ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ